نئی نئی ویڈیو دیکھیں گے کیکہ تعلیمان چینل کو سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی توہاں پین آئیکن کو بھی ضرور دبائیں گزشتہ دو جمعوں میں نواز سی رسول جگر گوشہ بطول سیجنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ تاریخی حالات عرض کیے تھے اور اس زمن میں یہ عرض کیا تھا کہ نواز سی رسول کا اتنا اونچا مرتبہ ہے اتنی اونچی شان ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی قد قرآن کریم میں ہے کہ اہلِ بیعت سے برائی کو میں نے دور کر دیا اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں برائی ان کے قریب نہیں جاتی یہ برائی کے قریب نہیں جاتے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالیں ہیں صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعتِ عظام بھی آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے کسی نے تو اس کو پالا ہے کسی نے اس کو سنبھالا ہے کسی نے اس کو خون کر نظران نہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہو کے دین کی حفاظت فرمائی انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا مگر مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں اللہ والے مستقبل سے بے نیاد ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ والے محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرتے ہیں تم ان کو کچھ کہتے رہو وہ پروان نہیں کرتے اس قدر انہماغ سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں اب آپ کو کیسے یقین آئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ایک وضو سے بارہ دن بارہ رات نماز پڑی اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا کیوں ہم اس قابل ہی نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ چالیس برس تک عیشہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑی سردی گرمی بیماری دکھ درد سفر حضر پریشانی چالیس سال تک جو عیشہ کا وضو کیا فجر کی نماز اسی سے پڑی ایک دو جن کی بات نہیں بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے فرشتے تھے یہ تھے کون مدین پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافی رحمت اللہ علیہ مہمان ہوئے امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنہ تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے اور تین میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پشاپ خانہ نہیں کیا مدینے کا اتنا عدب فرمایا تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافی رحمہ اللہ مہمان بنے تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تحجد کے وضو کے لیے تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا جوں کا تم بھرا ہوا تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے بڑا محدث ہے بڑا امام ہے یہ تو کچھ بھی نہیں لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا اس نے تو تحجد بھی نہیں پڑی اس نے تحجد کی نماز نہیں پڑھی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ ارے کبھی تحجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا اب نماز کوئی نہیں پڑھتا فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا اس لئے قرآن کریم نے اعلان کیا فرمایا فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بس طرح چھوڑ دیتے ہیں آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرص عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں مشلے پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا امام مالک رحمت اللہ علی کو بھی ناگوار لگی امام شافی رحمت اللہ اتنا بڑا آدمی تحجد کیوں نہیں پڑھی صبح کو ناستے میں جو بیٹھے تو باتو باتو میں امام مالک رحمت اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوت سفر کی زیادہ ہو گئی رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی امام شافی رحمت اللہ علی نے فرمایا کیوں کون کا تنہیں کھلی کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تحجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرابر آیا ملا امام شافی فرماتے ہیں رحمت اللہ اندازہ لگاؤ فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا کل میں جب مدینہ میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں تو پانی تو اس لیے بڑا بڑایا ملا کہ میں نے رات عشاء کے بوضو سے فجر کی نماز پڑی یہ مہمان کیا کرتے تھے آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں وی سی آر دکھاؤ اندازہ لگاؤ بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے بعض مہمان ہماری علاقوں میں ہندوستان سے آتے وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا فلم دکھا اور جیسی روح ایسی پرشتے جیسے ہم ایسی ہمارے مہمان اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورز ہی نہیں کرتے تحجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ تیس تیس برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی تم کتنے حاجی بیٹھے ہو بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو جنت کے ٹھیکے دار بیٹھے ہو پر آردی نمازیں پڑھتے ہو آردیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں اس لئے قرآن کریم نے لال کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی وی سی آرد دیکھا پر آئی بو بیٹیوں کے ناچ دیکھیں یا میرے قرآن کا دیدار کیا اللہ پاک جلے شانوں فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑا یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی اللہ پاک جلے شانوں فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کی پاس جایا کرتا تھا اس لئے یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی یہ خود زبان خود زبان مخالف ہو جائے گی اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا آنکھوں سے کلام کروں گا زبان سے کلام کروں گا اے زبان تو بتا تُس سے حلال کھایا یا حرام کھایا اللہ پاک مو سے پوچھیں گے برایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تصریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا دھیر آ گیا دھیر لگا رکھا ہے شہر سے بھنگیوں نے لال آ کر سب مریدوں نے نات پہ کپڑا رکھا جلدی جلدی چلنے لگے اور اللہ والا کہتا ہے ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیری صاحب کو کیا ہوا یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہر آ رہے ہیں فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے انہوں نے کہا سبق ہے یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا برس گلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا مٹھائیوں کی شکل میں تھا فروٹ کی شکل میں تھا ترکاری کی شکل میں تھا روٹی کی صورت میں تھا جو دیکھے اسی کے موں میں پانی آ جائے سوکیش میں رکھا ہوا تھا بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا اوہ بندے اوہ انسان ایک رات تیرے پیٹ میں میں نے گزاری میرا یہ حال بن گیا میں نے ایک رات گزاری ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے میرا یہ حال ہو گیا تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علی بہت بڑے بزرگوں میں سے گزریں جب آنا جانتا ہے جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں سر بھی نہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علی نے اپنے مبتلین متوصلین سے فرمایا اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے بدماش کی لاش ہے کسی چور کی لاش ہے یہ کیا سبق پڑھائے گی حضرت شبلی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں تم نہیں جانتے یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا ایک مرتبہ چوری کی ایک ہاتھ کٹا پھر چوری کی پھر دوسرا ہاتھ کٹا پھر چوری کی پھر ایک پیر کٹا پھر چوری کی پھر دوسرا پیر کٹا پھر بھی چوری کی سر کٹا دیا یہ کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا سر تک کٹا دیا تجھے خدا سے پیار ہے قیمہ بن جائے تو بننے دینا پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا اللہ والوں کی باتیں نرالی بابا فرید الدین شکر گنجر احمد اللہ علی ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا دل میں آیا کہ چلو حضرت کہ یہاں کینچی لے چلو گھر میں کام آئے گی تبرک ہو جائے گا ہدیہ پیش کروں گا بابا فرید الدین شکر گنجر رحمد اللہ علی نے لینے سے انکار فرما دیا مرید نے بڑا مو بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا میرا نظرانہ واپس کر رہے ہو کوئی موٹا نظرانہ ہوتا تو قبول فرماتے فرمایا یہ بات نہیں بابا فرید کہتا یہ بات نہیں تو گھر جا کر سوئی لے آ میں سوئی قبول کروں گا کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو سوئی لے رہے ہو فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے کینچی کا کام کاتنا ہے فرید جوڑنے آیا ہے توڑنے نہیں آیا اب یہ باتیں تھے لوگوں کو سناتے نہیں تم سنتے نہیں بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جو بابا فرید کھو میں بارہ سال تک الٹا لٹکا رہا نمازیں تم نہ پڑو روزیں تم نہ رکھو چوری تم کرو زینہ تم کرو بدماسی تم کرو الٹا بابا فرید لٹکے کیوں یہ کوئی کرامت اللہ والوں کی اور صحابہ اکرام نے تو حد کر دی اللہ اکبر ان سے بڑا بلی کون ہوگا ان سے بڑا کتب کون ہوگا ان سے بڑا بڈال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا کسی اللہ والے کا مرید ہوگا کسی عالم کا مرید ہوگا کسی پیر کا مرید ہوگا تمہیں پتہ ہے صحابہ کالکملی والے کے مرید ہیں اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی سنیکی کو چھین نہیں سکتی اس کے برابر نہیں ہو سکتی بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا میرے صحابہ پہ کانے نہ کرنا میرے صحابہ اکرام کو کچھ نہ کہنا اس لئے یہ میرے ہیں سبحان اللہ فرمایا یہ میرے ہیں اور پھر قربانیاں دیں صحابہ اکرام ان کے عمل کی بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم اہد پہاڑ سوننے کا صدقہ کرو خیرات کرو اہد پہاڑ سوننے کا صدقہ دو خیرات کرو میرا صحابہ ایک مٹھی جاؤ اللہ کے نام پہ خیرات کرے فرمایا تمہارا اہد پہاڑ سوننے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابہ کے مٹھی جاؤ کی برابری نہیں کر سکتا اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر اور میرا صحابہ ایک خجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ولی اللہ سارے صحابہ کے غلامی سے بنتے ہیں ان اللہ والوں کے نقشے قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں حضرت بہاب الحق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی کچھ مریض بھی ساتھ ہیں کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھامر میں پھس گئی ڈوب رہی ہے تو یوں ذرا سا نیچے کیوں گردن چھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ بڑے مریض حیران ہوئے کسی ڈوب رہی ہے حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں واہ بہی واہ لیکن ایک بات یاد رکھو اس زمانے میں لوگ بکواس ہی نہیں کیا کرتے تھے تم جیسے مریض ہوتے ہیں اسی بکر چدر اٹھا کے بعد جاتے ہیں چلو دیکھ لیا پیر صاحب پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی کنارے لگ گئی ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ بچ گئی پھر بھی الحمدللہ یہ الحمدللہ کیسی ہے تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی پریشانی والی بات تھی میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے میں نے پھر اپنے دل میں جھاک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کہ میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا میں نے کہا الحمدللہ بڑا عجیب شعر کہا ہے نا زفر نے اسی کو کہتا ہے کہ زفر اسے آدمی نہ جانئے گرتے ہو صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے اوہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں تیش میں خدا کو بھولتے ہیں اسی لئے قرآن کریم کا تاہ وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ آرَغْوَنَ آبِ جَانِبِ منافع اچھا مل جائے کاروبار اچھا چل پڑے شراب یاد آ جاتی ہے رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے جوہ یاد آ جاتا ہے حرام خوری یاد آ جاتی ہے اور جب مصیبت آئے بیغم بیمار پڑ جائے داکٹر جواب دے دیں حکیم لا علاج کر دیں بیٹا بیمار ہو جائے سارے داکٹر جواب دے دیں پھر قرآن کرتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيزْ پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں مولا تیرے سوا کوئی نہیں پھر ہر جگہ سر جکانے والا بھی کرتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں سب نے جواب دے دیا تیرے دروازے پہا کے گر گیا ہوں ادھر اللہ پاک جل شان و بینیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبِ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِيْدَادَال فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُهُونَ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تم مجھے ریاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں میرا آرش ہی لنے لگ جاتا ہے میرے دروازے پہ آکے میرا بندہ رویا میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں ہمارا مزاج نہیں قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے مسیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں نہ اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے یہ بات ساری یقین کی ہے جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے نہ صحابہ اکرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا نہ اصلے پہ یقین تھا اور نہ تعداد پہ یقین تھا بلکہ صحابہ اکرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا درمایا قلت و کسرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں پھر تمہیں کیا پرواہ ہے پھر اللہ پاپ کے بندے ایسے دنیا میں آئے ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے جنگل میں سے گزر رہا ہے راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا شیر آیا سامنے قریب تھا کہ صحابی کو پھار ڈالے ادھیر مارے چیر ڈالے صحابی نے شیر کو دیکھا شیر نے صحابی کو دیکھا جب قریب آیا یوں للکار کی کیا لگاؤ جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو دوسری سمکاؤں دے رہے گا ابن حسام نے لکھا ہے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری دریا قلزم کے کنارے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے دریا میں تغیانی ہے سیلاب ہے حضرت سعاد ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو امیرِ لشکر ہیں قیادت ہے دو چار صحابہ اکرام گئے حضرت سعاد کو جا کے کہنے لگے سعاد کمال ہے یار موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکے بنا کے دیں اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا مو دیکھ رہے علماء اکرام نے لکھا ہے تاریخ شاہد ہے حضرت سعاد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے میں امتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں دریا کے کناری پر کھڑے ہو گئے حضرت سعاد آواز لگا یا ایوہ البحر اوہ دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کی شاعت کے لئے جا رہے ہیں جہاد بھی سبیل اللہ کے لئے چلے ہیں تو امینون باللہ و رسولی وہ تو جاہی دونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے چلے ہیں تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں کفر کو مٹانے چلے ہیں شرک کو مٹانے چلے ہیں تیری توہید کا جندہ بلند کرنے چلے ہیں میں سڑکیں بن گئی اکلی مانتی میری تیری دریاں میں سڑکیں بن گئی صحابہ اکرام جو پار گزرے یہاں تک لکھائے بن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا اور جب پار گزر گئے ایک بولے صحابی کو حضرت سعید ابی بقاس رضی اللہ عنہ نے دیکھا پرلے کنارے پر بیٹھا ہوا صحابی بولا ہے رو رہا ہے فرمایا ماتب کی آئی والشیخ او بوڑے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا تجھے کیا تکلیف ہوئی تیرا کیا نقصان ہوا صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا میں مر گیا مجھے بڑی تکلیف ہوئی میرا کلیجہ پھٹ گیا میرا جگر پھٹ گیا میرا بڑا نقصان ہوا او بتا تو صحیح ہوا کیا کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیاتہ فرمایا تھا حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی مجھے ایک تحفہ دیا تھا میرے پاس تھا اس دریامے سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا او میری زندگی میں میرے آقا کا تا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی میں مر جاتا میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا انہیں جو تسانز رات دے بھی چون تھا کوئی ہو بھی آنا تو آکھے او میان سبر کر سبر دا پھل باؤں مٹھے سبر چنگی سے جتنے دیارے تیرے نصیبہ بھی چھئی توں ورٹیا ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا ہن کیا ہو گیا اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ایک اللہ والا رو رہا ہے میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر مورخی نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی پیالہ صحابی کے پیروں میں آکے پڑا کبھی دریا ہمارے غلام تھے کبھی شیر ہمارے غلام تھے کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں اللہ والوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کرنا یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا افریقہ کے گھناؤں نے جنگل میں جا پہنچا اور وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا علاقے کے لوگ آگئے انہیں کہا کیا کر رہے ہو کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے انہیں کہا توبہ توبہ یہ جنگل میں بھگیار رہتے ہیں شیر رہتے ہیں چیتے رہتے ہیں ہاتھی رہتے ہیں بڑے بڑے موزی جانور تمہیں کھا جائیں گے یہ جگہ چھہرنے کی نہیں اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے وہ اس سے آگے جاتا وہ اس سے آگے جاتا بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آ دے کبھی ہمیں نہ کھا جائیں ان اللہ والوں کا یقین دیکھو جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جن کا امام کالی کملی والا ہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو اس انہوں نے کیا سکھایا ایک صحابی کو وضو کرا کے دو رکات نفل نماز پڑھ بڑھنے کے لئے کہا امیر لشکر نے اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا او جنگل کے موزی جانورو او بیڑیو او بھگیارو او شیرو او چیتو او جنگل میں رہنے والے ہاتھیو او ساپو او بیچوو ہم غلام ہیں محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو ابن حشام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا آج ہمارا اپنا اپا کابو میں نہیں گھروں کے ماحول بگڑ گئے محلے بگڑ گئے گلیاں بگڑ گئی علاقے بگڑ گئے ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیئے ہماری بتمیزی کی وجہ سے خوفِ خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ چالیس برس تک خوشک آٹا پھانکا موہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا چالیس سال اب تم تو سوچ رہے ہوگے کچھ پاگل ہوگا پاگل بے اکل ہوگا کوئی مست نہیں پاگل نہیں تھا بڑا اکل من تھا تم سے اس لئے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراتھے پکا کے نہیں کھاتا تھا کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے وہ روٹی نہیں پکاتے روٹی کھانی چاہیے ہائے ہائے کیا جواب دیا اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا آٹا چھاننے میں گونجنے میں پکانے میں چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی دو ہزار مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے پیٹی تو بھرنا ہے میں آتا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے شاہ جہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے چھوٹے سے کھٹولے چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے پیر نہیں پھیلتے تھے تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لادیں بڑا پلنگ لادیں آپ اس میں آرام فرمایا کرو فرمایا رہے باولو دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا جنت میں پیر پھیلاؤں گا یہاں پیر پھیلاتے میں نے کیا کر رہا ہے اس لئے قرآن کریم نے انہی لوگوں کی بارے میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک وہ لاب جنہوں نے اپنے زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا آخر زمان پیغمبر مانا فرمایا سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اسی پر جمع رہا ڈٹا رہا اس کے خلاف نہ کیا یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوت بھی کر رہے ہیں یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھا یہی وہ جیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے اندر کو یہاں بہاول پرہائی کورٹ کے جج تھے جج علم علی خان اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے بہت نیک آدمی تھے ہماری برادری کے چھے ہمارے زیلے کے رشتہ داروں میں صوفی عبدالعمید جو وزیر تعلیم بھی رہا وزیر خوراک بھی رہا اس کے والد تھے جج علم علی خان دیر یا خیال کمونسٹ خیال کا آدمی انگریزی خان نماز کو بھی کہتا تخامخہ کی بکواس ہے دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علی باولپور کے وزیر تھے مولانا اکثر وقت میں جاتے صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے اٹھے جا بھائی شڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں تو بھی نماز پڑھ لے وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے وہ یہی ٹائم جو نیند کا ہے تجربہ کر کے دیکھ لو رات کے ایک دو بجے تک کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے وی سی آر دیکھتے رہیں گے فلم دیکھتے رہیں گے جب صبح کا ٹائم آئے گا نا یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ساڑے سو جاتے ہیں کوٹیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں کنتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو سن سن مولانا الرحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے سگا بھائی تھا وہ فرماتے بھائی اگر تجھ جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے نماز پڑھے اللہ کی عبادت کر اس کی بندگی کر ایک دن جد صاحب آکڑ کے کہنے لگے مولی صاحب بات سن ایک دن نمازیں پڑھوالے جتنی بھی پڑھوانی ہیں یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوالے سارا دن پڑھ دوں گا مولانا الرحیم بخش مرہوم بھی بڑے اللہ والے تھے انگریزی خان بھی تھے عالم بھی تھے فرمائے چلو میرا تیرا سعودہ ہو گیا ایک دن پڑھ دے پر پڑھ جا کر کہ رہ پر زلہ سارن پر میں مولانا شاہد الرحیم صاحب رہ پری رحمت اللہ علی کہ مرید تھے مولانا الرحیم بخش مرہوم یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے یہ مولانا محمد علی صاحب دلندری رحمت اللہ علی کا بھی پیر ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہد الرحیم صاحب رہ پری رحمت اللہ علی انہوں نے کہا جی سوڑا تیہ ہو گیا ایک دن پڑھ دے پر پڑھ وہاں جا کر انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے چاہے تو لندن میرے سے پڑھوالے پر پڑھ وہاں ایک دن ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گی ادھر مولانا نے تار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں ذرا جلدی قبول فرمانا بس جج صاحب پہنچے ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ پتلون گلے میں فانسی وہ ہوتی ہے نا گلے میں فانسی سر پہ ٹوکرا حضرت کے یہاں پہنچے السلام علیکم والیکم السلام بس یوں نظر ڈالی مولا شاہد الرحیم صاحب رہے پوری رحمت اللہ علی نے اللہ والوں کی ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں ان کے نگاہوں میں بھی تاثیر ہے بس شاہد الرحیم صاحب رہے پوری رحمت اللہ علی نے یوں فرمایا جج صاحب کیا حال ہے کہ یہ اچھا ہے وہ اٹھ کے چل دیئے شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے کہ حضرت ابھی آیا نہ کوئی حکم دیا نہ کوئی نصیحت کی نہ کچھ فرمایا بزار گئے اور خدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے مو مانگے لے لو جلدی سیدھو سلوار کمیز وہ خدر کی سلوار کمیز سلوائی سر پہ اس طرح پھرایا سلوار کمیز پہن کر اور وہ پٹلون اتاری اور وہ ٹوپ اتارا اور وہ گلے سے فانسی نکال کر بزار میں رکھ کر آگ لگا دی اور حضرت کے سامنے آکے بیٹھ گیا کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں اندر آہ بدل دیں جو بہرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرائے جج عالم علی خان اتنا بڑا ولی ہائی کورٹ کا جج بھی تھا اور فالت وقت میں بکریاں روحی میں جا کر چراتا تھا چائے لوگوں کو پلاتا تھا اور کہتا تھا اللہ ہو میں خون مزے جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذہکہ ہی نہیں پڑا وہ چسکہ ہی نہیں پڑا میں کہتا ہوں اگر چسکہ پڑ جائے نہ پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی ٹھوک دیتا ہے جو اللہ کے نام میں مزا آتا ہے اس لئے فرمائے جاب الجلت خالدین فیہا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جلتی فرمایا جزائم بما کانو یا ملوہون ان کے نیک عمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں ان کو عجر عظیم آتا فرماتے ہیں اس لئے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو اللہ کے قہر سے ڈرو اللہ کے غزم سے ڈرو وہ اتنا بنا بینیاز ہے کھڑے کھڑے موت آئی درام سے گراؤ گیا بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے لوگو کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو قرآن پڑھتے ہوئے مرو اور سراب پیتے ہوئے نہ مرو چرسفیم بھنگ ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا یہاں ہیرون کا نشہ جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھنا پڑے گا کسی پر ظلم نہ کرو کسی کو سکاؤ مت مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے کسی کی عزت سے مت کھیلو کسی کا مال نہ اٹھاؤ کسی کی جان پر بے عزتی کسی کی جان پر حملہ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے برے نہیں یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ یا نعوذ باللہ شید کئی سویا پلا اسے پتہ نہیں ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے اس لئے فرمایا چلا دینے والا عزاب برباد کر دینے والا عزاب اس لئے اپنے اندر اللہ سے در پیدا کرو خوف اپنے دلوں پر مسلط کرو قبر کا اندھیرہ یاد کرو قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پک دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت محبت عطا فرمائے وآخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین کئی دوست پریشان ہیں روز رات دواست دینے واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلو علی یا الہو العالمین سب بیماروں کو شفا تا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا عبد الرمان کی کاملہ عطا فرمائے اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں کوٹے سے کچھ آدمی آئے تھے دعا کے لئے کہہ کے گئے اللہ تبارک و تعالی سب کے روزی رزت میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما یا اللہ کافی سارے لوگوں کے ذمہ قرضے کی مصیبت ہے یا اللہ اس کو اتارنے کی صورتیں پیدا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا فتنہ پردازوں سے بچا ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ظلیل و خار کر دے یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ہندوستان کے مسلمان ہوں کشمیر کے مسلمان ہوں فلسطین اور قبرس کے مسلمان ہوں یا اللہ سب کی غیب سے جان و مال کی حفاظت فرما عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم ہم سب کو حضور کریم توفیق عطا فرما اہلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرما اللہ والوں کی مجلسیں نصیب فرما صحبت نصیب فرما یا الہو العالمین اس مسجد کو مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما خدمت گزاروں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما میرے میرے بچوں کے میرے محول کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں اللہ پاک غیب سے نسرت و ریانت فرما پوری دنیا میں الہو العالم ان تمام مسلمانوں کا بھلا فرما ساری امت کی بخشش فرما ساری مخلوق پہ کرم فرما جتنے بھی مرد عورت قبروں میں چلے گئے عزیز اقرہ باب ما باب یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کو علی اللین میں جگہ اتا فرما سب کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما ربنا تقبل منا انکم تصمیع العلیم متبالینا انکم تتواب الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ 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 وآلہ